کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے آپس کے جو معاملات اختلافات تھے اس پر بات کر سکتے ہیں خاص طور پر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں ان کی آپس مجلد رائی ہوئی وہ اماموں نے لکھی ہے اگر لکھی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بہت لا پا ہے صحابہ کرام بڑی عظیم ہستی ہیں اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پڑ دادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادا بڑا ظالم تھا پڑ دادا اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بچارہ ٹھیک تھا تو عقل مد لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا مو اور تیرا دادا تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے ان بات کرتے ہوئے کل کا بچہ تُو اور غلطی ہے لکان نے بیٹھ گا دادے اور پڑ دادے کی ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر ساری دنیا کی عزت قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر تمہاری حیثیت کیا ہے کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں اس مبارک جماعت کے بارے میں جو اللہ کے پاس جا چکے جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے جن کے لئے مصطفیٰ دعائیں کرتے رہے پیارے علی کے لئے سیدنا علی کے لئے مولا علی کے لئے رضی اللہ عنہ وردہ پیارے حبیب نے دعائیں کی سیدنا امیر معاویہ کے لئے اللہ راضی ہوا سیدنا علی سے اللہ راضی ہوا سیدنا امیر معاویہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ منحج ہے کہ مشاجرات صحابہ اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے وہ اس میں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرح حالت ایمان میں ملا یہ رفضیت کا طریقہ کار ہے اصول ہے طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اہل سنت میں سے اپنے کرندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رفضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپا گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پا گھستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپا گھ زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رفضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا ایک کومنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تُو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی ارے مجرم اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تُو نے آج چیر کے دیکھا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کرتے ہیں تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو تو یہ رافضیت کے خدام ہے یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں جنہوں نے صحابہ کی مبارک حسنیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحجیث یہاں پر زندہ ہے تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے